ملٹری آپریشن جاری اور پر یہ بات ہمارے لیے فخر کی ہے ہماری ملک کی فوج تو ہمیشہ ڈیلیور کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی لیکن کنسرن اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری ملک کے کچھ ایسے چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ہسٹری بڑی بڑی ہے جنہوں نے ملٹری ٹیک آورز کیے جو کہ ڈکٹیٹرز بنے ان پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے پھر وہ تنقید پوری فوج پر ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں تنقید ہونی چاہیے ان جنرلز کے اوپر جن کے ایک پولیٹیکل ایمبیشنز ہوتے ہیں آج جو جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کی کو پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں رہی رادہ جب ان کو کہا گیا یا ان کے پاس آپشنز موجود تھی کہ ہمیلٹری ٹیک آور کریں تو انہوں نے نہیں کیا بلکہ اب بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ مختلف آرٹیکلز لکھتے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں لکھتے ہیں تو یہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ملٹری کا استعمال ہمیشہ جس جگہ پر بھی کیا جائے وہ ٹھیک ہے لیکن اس ملٹری آپریشن کے بعد اس آپریشن کے بعد ہمیشہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایڈنسٹریٹیو ایجنڈے کی ضرورت ہوتی ہے آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل لٹائٹ مرزا اسلم بیک صاحب آئی ان سے بات کرتے ہیں جنرل صاحب تینکیو وری مچ آپ نے اپنا وقت دیا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے بات کی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ سے زیادہ باثر ہوتی ہے زیادہ طاقتور ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں ہمارا جو سسٹم آسٹیلیکشن ہے آفسرز کا جوانوں کا جیسی اس کا وہ بڑا آزمایا ہوا ہے بڑا مضبوط طریقہ کار ہے پھر اس کے بعد جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے سال بسال اور ترقی بنیاد ترقی کی بنیاد ہے ہمارے اچھی ٹریننگ کے میار حاصل کرنے کے کورسز ہیں پوسٹنگز ہیں ٹرانسپرس ہیں ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ملا کر کے پھر جب ایک آفسر تقریباً اٹھارہ بیس سال کی وہ ملازمت کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک بٹیلین کی کمانڈ دی جاتی ہے اسی طرح سے آگے جب وہ جاتا ہے تو اس کو تجربے اور اور زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارا سپائی ہے کہ ہر قدم پر اس کو سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے تو جب ایک تنظیم اس طرح کی بن جاتی ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ سٹریٹفائیڈ کمانڈ ہے یعنی ایک آرمی چیف ہے اس کے نیچے باقی لوگ اس کا حکم مانتے ہیں تو دیشپلن ہے اورگنائز تو ایک آرگنائز باڈی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ افرات افری نہیں ہوتی جو ایک سیاسی ادارے میں ہوتی ہے دوسری اداروں میں ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ مستحکم مضبوط ہے منظم ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار رہتی ہے یعنی صاحب آپ نے کہا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے فوج تیار رہتی ہے یقینی طور پر اس پہ کوئی شک نہیں ہے یہ بات ایس ای پروون فیکٹ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور شادتوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس بہادری سے ہمارے افسران اور ہمارے جو سپائی ہیں بہادر فوج کے وہ اس طرح سے لڑ رہے ہیں وہ اپنے فرائد سے انجام دے رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں لیکن جو ہسٹری رہی ہے ہمارے ملک کی اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے اور ان فیکٹ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایٹ ٹائمز دیکھا جاتا ہے کہ پولٹیکل ایمبیشنز بھی ہوتے ہیں کچھ جو ملٹری کے ایشلونز ہیں ملٹری جو ٹاپ پراس ہوتی ہے اس کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جی بلکل صحیح ہے آپ کا کہنا کہ اس لیے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ خصوصاً آج سے کوئی پچاس سال پہلے جب پہلی دفعہ امریکن پاکستان میں آئے ہیں تو اسی کے ساتھ پہلا مارشل لہ لگا فیل مارشل آیوب خان کا اور پھر ایک ایسا مافیا بن گیا ہمارے ملک میں کہ ہماری فوج کے سربرا امریکہ کچھ شیاسی جماعتیں شیاسدان اور ایک بڑا مقصود طبقہ جو ہمیشہ اس طرح سے اقتدار میں آنے کے لیے تیار بیٹھا رہا تھا ہے کہ انہوں نے جب بھی ضرورت ہوئی امریکہ کو ریجیم چینج کی حکومت بدلنے کی تو ایک بڑا عجوبہ سا بات ہے ہمارے ملک میں کہ امریکہ کے ایمان پر یہاں پہ تحریکیں چلی ہیں جیسے آیوب خان کے خلاف ایک سیاسی تحریک چلی مگر سیاسی تحریک کے نتیجے میں جنرل یعیہ صاحب پیدا ہوئے پھر جب بھٹو صاحب آئے تو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی جنرل ریا پیدا ہوئے اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاف جب تحریک چلی پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف پیدا ہوئے یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک ہے مافیا بنا ہوا تھا جو پہلی دفعہ دو ہزار ایٹ آٹھ کے الیکشن میں طریقہ کار بدلہ اور امریکہ نے خطوصاً یہ مناسب سمجھا کہ جمہوری طریقے سے تبدیلی آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ کوشش رہی ہے کہ کیسے اپنی مردی کی سیاسی حکومت بنا دی جائے جنرل صاحب آپ نے کہا کہ ایک مافیا بنا تو کیا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کو بھی امریکہ نے استعمال کیا رجیم چینج کرنے کے لیے بالکل فوج کو اور فوج میں سے خطوصاً فوج کے سروراہوں کو سینئر آفسر کو ہاں نہیں جی زیاری بات ہے ٹاپ براس کوئی کرتے ہیں اس میں یعنی آپ اس میں ایک بات کا خیار لکھنا چاہیے کہ پوری فوج ملوث نہیں ہوتی آپ صرف جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ کمان کی جو تکون ہے وہ بڑی شارپ ہے اسٹیٹفائیڈ ہے یا آدمی چیف جو کہتا ہے وہ حکم چلتا ہے بھو اس کو پکڑ لو تو آپ نے پوری فوج کو پکڑ لیا اور چونکہ وہ حکمران ہوتا ہے بن جاتا ہے تو پوری حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے حوالے سے جو چاہیں آپ کرواتے ہیں جنرل صاحب کتنا آسان ہوتا ہے یا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک آمی چیف کے لیے ریزسٹ کرنا اس پرشر کو جو کہ اس پر امریکہ کی طرف سے آ رہا ہو ریجیم چینج کرنے کے لیے یہ ہے مگر یہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آرمی چیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں اقتدار میرے قدموں میں جہاں بالکل آپ نے ایوائیڈ کیوں کیا آپ کے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اسے اوائیڈ کیا اس ٹیک آور کو اس اقتدار کو یہ لمبی داستان ہے آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس لیے کہ میری سوچ میرا بیک گراؤنڈ بڑا مختلف ہے میں تحریک پاکستان کا حصہ رہا ہوں اور فوج میں جب بھی ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر ہمارے ملیٹری ڈکٹیٹر خاص طور سے جنرل زیاہ الحق اور دوسرے ڈکٹیٹر اور میں نے تو ایز آرمی چیف میں نے کام کیا ہے تو میں نے ہمیشہ وہ بات کہی جو ملک و قوم کے حق میں تھی جبکہ میرے دوسری آفستر بہت کم زبان کھولتے تھے یعنی I had been a conscientious object اور خصوصا جب جنرل زیاہ آئے ان کے ساتھ 1978 سے لے کے 1988 تک میں اس ملیٹری حیرارکی کا حصہ تھا تو بہت سے ایسے فیصلے ہوئے جو میری سوچ کے مطابق غلط تھے میں نے اس کو غلط کہا ان کے سامنے کہا object کیا اور ماننا نہ ماننا ان کا اختیار تھا لیکن کہنا اپنی ضمیر کی بات میرا اختیار تھا تو میں آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ اپریل 1988 میں جنرل زیاہ نے مجھے بلایا جنرلزی صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ کوئی نیا نظام لانا ہے انہوں نے کہا کہ سوچو اب کیا کرنا چاہیے تو میں بیٹھا میں سوچا میں نے پوری ایک appreciation لکھی لے کے ان کے پاس گیا میں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے 1985 میں بھی بلایا تھا اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ election کروائیے اور اقتدار دے کے ہٹ جائیے اپنا نام چھوڑ جائیے تاریخ میں as a benevolent dictator تو ان کا جواب یہ تھا کہ تم چاہتے ہو کہ فانسی کے پندہ میرے گلے میں ہو جیزیہ صاحب نے کہا تھا جیزیہ صاحب نے کہا تھا کہ 1985 میں انہوں نے نان پارٹی election کر آئے اس کی تفصیل آپ کو پتھا جیزیہ بلکہ پھر یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اپریل 1988 کا پھر انہوں نے بلایا اور پھر میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اللہ آپ پہ بڑا مہربان ہے 85 میں آپ نے موقع گما دیا اب دوسری دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ آپ کھلے دل سے election کروائیے اور جو بھی جیتا ہے اس کو اقتدار دے کے آپ ہٹ جائیے تو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اقتدار کی مجبورییں کیا ہوتی ہیں لیکن مجھے اتنا علم تھا کہ شاید جنرلز ویہا کے ذہن میں کوئی نیا اسلامی نظام وہ لانا چاہتے تو اپریل 1988 چار مہا کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے یہ ائر کرائش ہوتا ہے تو میرے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا اس لیے کہ میری سوچ پہلے سے وہی تھی جو فیصلہ میں نے کیا نائنٹین اے کی ہے میں آپ سے مزید سوال کرنا چاہوں گا بٹی ہی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ساتھ رہے گا ہمارے